بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن مرحمن الرحمن الرحمن الرحیم یعنی میہ بی بی کی ریلیشن میں تارچر فیزیکل تارچر کی بات کر رہی ہے یعنی لاز میں سے بھی فیزیکلی کوئی کر رہا ہوتا ہے بیٹا اس میں میں جو ماف کرو ماف کرو کہتا ہوں وہ یہ نہیں ماف کرو میں کہہ رہا میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں جس جگہ پہ وہ فسے ہوتے ہیں بچارے خود اپنی زندگی میں کہیں بھی فسے ہوتے ہیں تو میں اگر نچوڑ بتاؤں نا اپنا اس سارا بیس سالہ دعا کا اور ایلو پیتھی کا میرے پاس زیادہ لوگ تو سارے ہی مظلومی آئے ایک یا دو نے کہا میں بڑا ظالم ہوں میرے سے بڑی غلطیوں ہوئی ہیں یا ظلم ہوئے ہیں یا مجھے مافی لے دیں یا کیسے مافی ہوگی یا میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے یا اپنے گرد والوں پر ظلم کیا ہے تو میرا خیال ہے دو لوگ مجھے ایک خاتون اور ایک مرد بس یاد ہے باقی تو ہر بندے نے یہ کہا کہ میں بہت مظلوم ہوں اور میں مظلوم تھے بھی لیکن کئی ظالم بھی تھے تالی دونوں آتوں سے بجتی ہے ایک تو یہ ہے یہ تو دونوں مار رہے ہیں ایک دوسرے گولا لیکن اگر یہ کچھ نہیں ہے اپنے جگہ سے ہل بھی نہیں رہا اور یہ اس کو مار رہا ہے تالی تو پھر بھی بج رہی ہے نا سٹینڈ دیا ہوئے ان کا کانفلیکٹ ہے کسی بات پر اب میں اگر اسے کہتا ہوں سرندر کر دو یہ میرے پاس آتا ہے کہ دیکھیں میں کچھ بھی نہیں کر رہا اور مجھے یہ مار رہا ہے میں سرندر یہ نہیں کہتا کہ اس کے آگے اتھیار ڈال دو وہ تو اور ظلم کرے گا ظالم ہیں میں اسے کہتا ہوں کہ اللہ کے آگے اتھیار ڈال دو اللہ کے آگے اتھیار ڈالنے کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اللہ اب تیری عدالت میں فیصلہ ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اللہ سے عدل نہیں مانگتے جو علی حق بھی میں کراتا ہوں یہ بابا جی کی اجازت سے اسم آزم ہے ہم کا تو اللہ کے یہ دو صفاتی نام بھی اگر بولتا ہوں تو علی کا مطلب ہے highest top most اور حق کا مطلب ہے such truth highest truth تو اگر دو پارٹیز جو ہیں وہ دونوں ہی علی حق پکارتی ہیں علی حق کہہ کے اللہ کی ان دو صفتوں کو پکارتی ہیں تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو آپ کی یہاں کی عدالتیں ہیں یہاں پہ تو سچ جھوٹ بول کے اور اپنی اپنی مرضی کے گواہ صحیح غلط اور منپلیشن کر کے انسان اپنے حق میں بہت سی فیصلے کروا سکتا ہے منپلیشن کروا سکتا ہے کیونکہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ مجبور ہیں لاؤز کی اور ایبیڈنس کی گواہوں کی اور سارے جب علی حق کا عدالت ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دونوں پارٹیوں میں جس کا جتنا قصور ہے وہ دوسرے کو بھی اٹھانا پڑ جائے گا مظلوم کا بھی جتنا قصور ہے اس نے بھی کہیں زبان درازی کی ہوئی ہے کہیں حق تلفی کی ہوئی ہے تو اس کو بھی پکڑنا پڑ جائے گا تو یوشلی اس لیے میں وہ منع کرتا ہوں یا کہتا ہوں کہ دیکھو یہ خود سے نہ کر لینا یا میں دیکھتا ہوں اسے اور اگر وہ واقعی مظلوم ہوتا ہے تو اسے کہتا ہوں کر لیں ایسے کر لیں لیکن یہ مکسچر زیادہ تر میرے پاس جو آیا ہے مظلوموں کا یہ آتا ہے اب کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جان پہ بھی ظلم کیا ہوتا ہے تو ہے تو یہ بھی ظلم ہے مختلف فارمز ہیں اس کی بھی میری جتنی کپیسٹی ہے میں اس سے زیادہ کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے کسی نے مجھے گالی دی تھپڑ مارا ہیومیلیٹ گیا میں نے سیدھی گولی ٹکا دی جان لے لی زیادہ حد سے کر گیا روز مرہ کے جو سماجی مسائل ہیں معشرتی مسائل ہیں اس میں ڈیفرنٹ ریزنز ہیں ان لاز اور آوٹ لاز ٹھیک ہے یوشلی ان لاز کو ایکیوز کیا جاتا اور آوٹ لاز کو نہیں بتایا جاتا کہ ان کا کیا رول ہے لیکن بہرحال جو پرٹیکلر آپ کا کوئسچن ہے شادی بھی آ کے معاملات میں اور میاں بی بی کے تعلقات میں اور اس میں پھر آگے سے ان لاز کا یا دونوں فیملیز کا رول جو ہے اور اس میں فیزیکل ٹارچر اس کی اجازت اسلام نے کسی بھی فارم میں اللہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا سارے مذہب آئے صرف ایک بات کے لیے ہیں کہ کم از کم عدل سے اس زمین پر رو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے مذہب کی بات کرنی ہے اللہ کی بات کرنی ہے اگر آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کوئی نہیں مانتے یا ہمیں مذہب کوئی نہیں مانتے یا ہم کسی چیز کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ تو یہ میں بات اس طریقے سے نہیں کروں گا لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مذہب کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں تو پھر اللہ ہی کی ماننی پڑے گی ہمارے جہاں آپس میں مسائل آ جائیں گے تو وہاں اللہ اور اللہ کے بندوں کی جو بتائی ہوئی گائیڈ لائنز ہیں ان کے مطابق سلنا پڑے گا جہاں سے اس سے ہٹیں گے ظلم شروع ہو جائے گا اسلام ہے ہی نیچر ہے نیچر اسلام ہے جو چیز انیچرل ہے وہ اسلام میں نہیں ہے یہ ایک پہلی بات یاد رکھیں اب ہم سب کی نیچر ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ نہیں پسند کرتا کہ اس پہ کسی بھی قسم کا ظلم کیا جائے حتیٰ کہ چھوٹا بچہ بہت پیارا ہو بہت ہی شدید پیارا ہو اس کو ہر بندہ را چلتے لوگ مرمڑ کے دیکھ رہے ہوں اس کو کچھو کچھو کر رہے ہوں اس کو جناب چکیاں کاٹ رہے ہوں اب آ تو پیار رہے لیکن یہ حد سے بڑھ کے اس کی بریدنگ سپیس میں آپ انٹروڈ کر رہے ہیں اور وہ بچہ بھی نہیں پسند کرتا چاہے یہ پیاری ہے لیکن یہ حد سے بڑھ کے آپ اگلے کو گرگ کر رہے ہیں اس کی بریدنگ سپیس یا اس کی جو ایک سیف سپیس کہہ لیں اس کی پرائیویسی ہے اس میں انٹروڈ کر رہے ہیں تو اللہ کی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں اللہ کے بندے آئے ہیں وہ میسیج جو دیتے تھے وہ بیسیکلی مظلوموں کے لیے آتے تھے اور گئے تھے عدل کیونکہ جہاں پہ بھی انسان اکٹھے رہتے ہیں جنگل میں ایک قبیلہ شروع ہو گیا ہے کسی جزیرے پہ کوئی جہاز جی جب کانیوں میں چھوٹے سنتے تھے یا موویز دیکھتے تھے بیری جہاز تباہ ہو گئے اس میں سے دو لوگ بچے ہیں چار لوگ بچے ہیں اور وہ ایک جزیرے پہ گئے ہیں جہاں پہ کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے پہلے انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا شروع میں وہ بڑے پیار محبت سے ان کے مسئیبت آ گئی ہے خدا بھی یاد آیا مار کے جان بچی ہے سمندر سے پہنچی ہیں یا کہیں سے بھی آ گئے ہیں اس کے بعد جب ان کی آپس میں تھوڑی سی آبادی بڑھنی شروع ہوتی ہے تو ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں پہلے وہ ہر بندہ اپنا اپنا گھار ایک چھوٹا سا ملکے بناتا ہے اپنی اپنی جگہ اگر کھانے پینے کا سامان کم ہے تو اس میں حوث کا شکار ہوں گے ہر بندہ اپنے آپ کو سکیور کرنے کو سٹور کرنے کی کہ میری جان بچ جائے یا اس جگہ پہ میں قبضہ کرلوں تو جہاں پر وہ زیادہ لوگ رہنا شروع ہوں گے چاہے وہ ایک خاندان ہوگا ایک گھر ہوگا پھر وہ آہستہ اس طرح رولز بنانے پڑیں گے ایک دوسرے کی بریدنگ سپیس کا خیال کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال کرنا پڑے گا جو زیادہ محنت کر کے لا رہا ہوگا کوئی شیر کا شکار مار کے لا رہا ہے کوئی کھانا پکا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو ہر ایک کی ڈیوٹیز اور رائٹس ڈسٹیبیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ذرا سا کسی وجہ سے اپنے آپ کو طاقتور فیل کرتا ہے کسی بھی معنی میں پیسے کے معنی میں فیزیکل پار میں اختیارات کے معنی میں تو وہ یہ اس کی اوپر ایک بہت بڑا چیک ہوتا ہے وہ بڑی جلدی اس کا مسئلہ کرتا ہے ہم سارے اگر آپ لوگ امانداری سے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو گئے تو ہم اپنے گھروں میں ہی آپ دور نہ جائیں آپ ابھی گھر سے باہر نہ نکلیں آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنا اپنا گریبان پکڑ لیں جتنی عمر کے آپ ہیں جو بھی بالک نظر ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اپنے گھر میں چاہے چھوٹی فیملی ہے بڑی فیملی ہے مکسٹ فیملی ہے کمبائنڈ فیملی ہے یا سیپریٹ لیونگ ہے جو بھی آپ کا رول ہے کہیں پر آپ بہن ہیں کہیں آپ ماں ہیں کہیں آپ بھابی ہیں کہیں آپ بہو ہیں کہیں آپ ساس ہیں کہیں آپ خامد ہیں کہیں آپ بھائی ہیں کہیں آپ بیٹے ہیں کہیں آپ باپ ہیں ابھی یہ ایک گھر کے رشتے ہیں ہیں اور ان میں کیا آپ ہنڈرڈ پرسنٹ امانداری سے عدل کے تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں یا دوسروں کے رائٹس یا دوسروں کی چیزوں کو زبردستی لینے کی یا کیجولی یا کیرلیسلی انہیں یوز کرنے کی اور صرف چیزیں نہیں ان انسانوں کو یوز کرنے کی آپ عادت بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چاہے چھوٹے بچے ہی ہوں آپس میں بہن بھائی ہوں ان میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کھلونوں پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شیئرنگ پر بالکل تیار نہیں ہوتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شیئرنگ پر پڑا پڑ تیار ہوتے ہیں بس تم میرے سب کھیلو تم شیئر کرلو میرا کلونہ لے لو کچھ کرلو یہ مختلف روئیے ہیں انہی روئیوں کے ساتھ چلتے ہوئے جب آپ آگے آتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں اگر فار اگزمپل جو مین کوئسٹن آپ کا کہ شادی ہو جاتی ہے اب ہمارے کلچر میں شادی اصل میں صرف مرد اور عورت کی شادی نہیں ہے اس میں فیملیز انوالو ہوتی ہیں فیملیز انوالو ہوتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی فیملی لڑکے کی شادی کر رہی ہے یا لڑکی کی شادی کر رہی ہے تو ان کا مقصد تباہی ہوتا ہے یا ان کا مقصد ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا یا ٹارچر ہوتا ہے فلموں میں ضرور ہم کچھ کیسز دیکھتے ہیں کہ جی وہ اس نے بچپن سے غصہ کھایا ہوا تھا اس فیملی پہ آپس میں فیملی تھی اس نے سوچا ہوا تھا میں نے اس لڑکے سے یا لڑکی سے اب تو لڑکی ہیں اب اس موویز ڈرامیز میں نظر آتی ہے کہ اس نے بدلہ لینا تھا کہ میں نے تو تمہوں کو ضلیل کرنے کے لیے شادی کی ہے یا وہ دوسرے پارٹ فرم دس ادھر وائی جو نیچرل ہے بیسک ہے وہ ساروں کا یہ ہی ہے کہ وہ شادی ہیپی لیونگ کے لیے اور دونوں میہ بی بھی ایک دوسرے کا ساتھی اور دوست ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں لباس اور جسم کے درمیان کوئی تیسری چیز اگر ہوتی ہے تو ہوای ہوتی ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کو کور بھی کرنا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو کمفرٹ دینی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ایپوں کو بھی چھپانا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو جسم نے لباس کو کیری کرنا ہوتا ہے جو موڈلنگ کرتے ہیں یا جو خواتین آپ میں سے کوئی کرتی ہیں فیشن ڈیزائننگ میرا انہیں پتا ہے کہ لباس پہننا اور پھر اس کو کیری کرنا یہ ایک لیدہ ٹیومنالوجی ہے کئی لوگ بڑا مہنگا سوٹ پہن کے اس کا انہیں ستیا ناس مارا ہوتا ہے کئی لوگ بڑا سادہ سا سوٹ ہی لے کے یا کوئی کپڑا لے کے اس کو پہنتے اس طریقے سے ہیں کہ اس میں سادگی میں بھی ایک جو ہے ان کی ایک ادا یا ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے تو اسے کیری کرنا پھر چلنا کیسے بیٹھنا کیسے لینا کیسے یہی حال میاں بی بی کے تعلق ہے اب یہ اتنا امپورٹنٹ تعلق ہے کہ اس میں دو تین باتیں میں نے بار بار کہیں ہیں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایک حلال چیز ہے جو شیطان کی پسندیدہ ترین ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سارے مسلمان کر لیں حلال ہے اور شیطان کو بہت پسند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سارے مسلمان یہ کریں ٹھیک ہے اس حلال کو سارے مسلمان استعمال کریں اس حق کو استعمال کریں اس حلال کے اوپر عمل کر لیں اللہ کی طرف سے حلال ہے تو شیطان کا وہ پسندیدہ ترین حلال فیل ہے حالانکہ شیطان ہمیشہ میں حرام کی طرف لے کے جاتا ہے یہ شیطان کا پسندیدہ ترین حلال ہے اور وہ میاں بیوی کی لڑائی کے بعد تلاق ہے سیپریشن ہے اس کپل کو اس لباس کو دونوں لباس کو آپس میں علادہ کر دینا ہے اس سے جو فساد پیدا ہوتا ہے جو ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے جو کائنات میں جو یونیورس میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کسی ایٹم موم کے دماغے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور اگر ان کے بچے بھی آگے ہو گئے ہیں یا نسلیں آگے شروع ہوئی ہیں اس سے اور زیادہ خرابی اور وہ کافی اگلی نسلوں تک جا سکتی ہے یہ آہیں یا بد دعائیں یا نیگٹیوٹی جو اس سے کریئٹ ہو رہی ہے اس سے کافی فساد پھیلتا ہے دو فیملی اس ڈسٹرب ہوتی ہے ٹھیک ہے لائفز یہ جاتی ہے ویسے کسی کی ڈیتھ ہو جانا بیوہ ہو جانا یا خامد کا بیوی کا فوت ہو جانا وہ سبر بھی آ جاتا ہے اور وہ اور چیز ہے یہ جو لڑائی کے ساتھ طلاق ہے یا لڑنا یہ شیطان کا پسندیدہ ترین فعل ہے اور اس کو سب سے زیادہ ہے اس کا دل کرتا ہے کہ ساروں کی طلاق ہو جائے ایک تو شیطان کے نکتہ نظر سے ذہن میں رکھیں اور دوسری طرف سے جو کم از کم سارے مسلمان بھی ہو یا انسان بھی ہو کیونکہ سارے انسانوں کے لئے یہ برحمت علی العالمین ہے تو سرخارت والم کا جو اس کائنات سے پردہ فرماتے ہوئے آخری سانسوں پہ بھی جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اپنی کاکھیوں کے بارے میں دھیان کرنا اپنی بیویوں کے بارے میں عدل کم از کم عدل ظلم تو بالکل نہیں عدل کرنے کی حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عدل کرنا بہت مشکل ہے تم نہیں کر سکو گے ٹھیک لیکن اگر تمہاری نیت عدل کرنے کی ہوگی لیکن تم کسی وجہ سے رہ گئے کم از کم عدل تو چلو میں معاف کرنے والا ہوں یہ یہ تم سے جاتے ہی پوچھا جائے گا تو یہ پرٹیکلرلی مردوں کے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ مرد پاور فل ہے یا اللہ نے اسے کسی وجہ سے بہرحال عورت کے اوپر یا عورت کے معاملات کے اوپر یا گھر کے معاملات کے اوپر اس کو ایک پریفرنس دی ہوئی ہے ترجیح دی ہوئی ہے لیکن یہ اختیار آتے ہی یہ سیٹ آتے ہی یہ تھوڑی سی پار آتے ہی یہ سپیشل ڈومیننس آتے ہی ہمارے اندر کا جو فیرون ہے اللہ نے جو فیرون نمرود شداد کی کہانیاں سنائی نہیں ہیں اگر تو آپ انہیں بھی قریش مکہ کی طرح سنتے ہیں اور مزاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ تو پچھلی کہانیاں ہیں یہ کہانیاں سنانے کہ ہمیں کیا مقصد ہے اللہ کوئی سٹوری ٹیلر نہیں ہے اور نہ ہی اللہ نے بس ہمیں کہانیاں یہ سنائی نہیں ہیں وہ آپ کو رولز اور ریگولیشنز بار بار بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلی قومیں جو تھیں وہ بھی یہ وائیولیشنز کرتی تھیں اور سمجھتی تھی کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور اس میں کچھ انسان تو ظلم میں بہت آگے بڑھ گئے کوئی پیسے کے معاملے میں جیسے آج کل سرمایہ دارانہ نظام ہے تو وہ باقی ساروں کو چوک کر رہا ہے کہ کسی کا سانس بھی نہ آئے اور وہ بس سارے کے سارے اسی کے لیے اس کے انڈر مرہونے منت ہو وہ جہاں چاہیں وہ ریٹ بڑھا دیں اور جہاں چاہیں ایکانومی زلیل کر دیں اور جہاں چاہیں وہ نواز دیں اور جہاں چاہیں حکومت پٹھا دیں اس طرح کے بہت سے شداد نمرود پہلے بھی گزرے ہیں لیکن یہ اگر بیسک یونٹ ہر چیز کا ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے جیسے ہماری باڈی کا ایک بیسک یونٹ ہے سیل ہے اسی طرح انسانوں کا جو بیسک یونٹ کو ایک گھر ہے ہم اپنے گھروں میں شداد نمرود فیرون بنے ہوتے ہیں ذرا سے اختیار پہ ہم فیرون آنا حد تک چلے جاتے ہیں میرے پاس بہت سی خواتین آئی ہیں کہ وہ میرے خامد نے زبردستی ابوٹ کرا دیا میرا یا اس نے کہا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تو ہونی نہیں یہ نہ بچہ پیدا ہو جائے تو میں مجبور ہو جاؤں یا تو مجھے بلیک میل کرے تو مجھے چوری گولی کھلا دی گئی یا میرا زبردستی ابوارشن یا ڈین سی کر دیا جو کہ فردر ایک گناہ کبیر ہے جو اللہ منع فرما رہا ہے اوپر سے پھر ہم مسلمان ہیں ہم اطلاق جو ہے وہ اسلامی طریقے سے پھر ہو رہی ہے جی اس میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نہیں جی اب تو کہہ دیا جی اب تو یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اور باقی کام جو ہیں وہ کرتے ہوئے نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ بھی قرآن کے ہنڈر پرسنٹ اپوزٹ جا رہا ہے ٹھیک اچھا یہ بھی ظلم ہو رہا ہے یا خواتین بھی ایسی ہیں اللہ ماف کرے کہ جی وہ میں تو تین بار مسکریج کروا چکی ہوں اس لیے کہ میں ابھی میں تو چوری کروا لیتی ہوں یہ کر لیتی ہوں وہ کر لیتی ہوں میری ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ابھی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری ہمارا فوکس خراب ہو جانے سے ہیں کہ ہم اس ڈیوائن پار کو جس کو ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہم نہیں مانتے ہیں اس ڈیوائن پار کو جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں یا کوئی گاڈ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے وہ اس ایک کی بات جو سب کرتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے اور دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے اور بہت ہی جو ہے وہ باریک بینی سے حساب کرنے والا ہے اور اس کی آنکھ سے کچھ ہو جل نہیں ہے وہ میری نظر کے اندر سے دیکھتا ہے اور میری نظر جو ایک لمحے کو بھی اگر بھٹکتی ہے یا میری سوچ میں بھی جو بیمانی آتی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے اب اسی کے ہونے کا ایک دوسرے پہ دھونس دھاندلی بھی کر رہے ہیں تمہیں ہیا نہیں ہے اللہ ہے تمہیں یہ نہیں ہے اللہ ہے لیکن اس اللہ کی پرواہ بھی کسی نہیں ہے اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناتے بھی ہلل کے گاہ رہے ہیں ان سے عقیدت بھی ہے اسی لیے انہوں نے صحابہ اکرام کو جیسے ایک سبق بہت بڑا دے دیا کہ وہ ان کا جھوٹا کولی کا پانی یا ان کی پشاوہ جہاں انہوں نے کیا وہاں کی ریت اگر کوئی یا وضو کا بچا ہوا پانی لے رہا ہے انہوں نے کہا اس سے بھی بہتر چیز میں تمہیں بتاؤں انہوں نے کہا سچ بولا کرو یا اس کو اپوزٹ کر کے دیکھو کہ جھوٹ نہ بولا کرو اس کا مطلب ہے معاشرے میں اس وقت بھی ایسے لوگ تھے اور یہ مسلمانی کرنے کے بابجود یہ کر رہے تھے اب وہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا پیار کر رہے ہیں ان کے جھوٹا پانی لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ٹچ کرنے کی ان کے گلے لگنے کی ان کے پاؤں پگڑنے کی یا ان کی جیسے بھی عقیدت کا احسار کرنا چاہا رہے ہیں لیکن سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ سچ بولا کرو یار جھوٹ نہ بولو سب سے زیادہ بندہ جھوٹ اپنے آپ سے بولتا ہے یہ غور کیجئے گا ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس زمانے میں ایک جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور پھر ہم بزد ہوتے ہیں کہ دوسرے اس بات کو مان کیوں نہیں رہے جو میں کہہ رہا ہوں جو میں دکھا رہا ہوں اب دوسرے بھی کوئی آج کل تو میڈیا کا دور بھی ہے اور بچے بھی بڑے تیزی سے جوان ہو گئے ہیں تو آپ بہت زیادہ ڈراما چلا نہیں سکتے لوگ آپ کا وہ جھوٹ پکڑا بھی جاتا ہے ایک آپ کریکٹر ایسا شو اپنا کر رہے ہوتے ہیں تو اس سارے میں ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولی جا رہے ہوتے ہیں نہ ہمیں اپنی کپیسٹی کا پتہ ہے نہ ہمیں اپنے کریکٹر کا پتہ ہے نہ ہمیں اپنی کرتود کا پتہ ہے اور پھر ہم جب فس جاتے ہیں پکڑ جاتے ہیں اس ظلم کی وجہ سے ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے جو سب کے لئے امپورٹنٹ ہے یہ دو پیرلل قسم کے نظام چل رہے ہیں اللہ ہی کے ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم ایسے سمجھ لیں اللہ کے جو قوانین ہیں اور اللہ نے جو ڈوز اور ڈانٹس کہیں ہیں جو بیسک ہمیں باتیں بتائیں ہیں حلال، حرام، صحیح، غلط، حکم، عبادتیں ان کے لئے حساب کتاب کے لئے اس نے ایک دن مقرر کر دیا اسے وہ یومِ دین کہتا ہے اور اس دن تک وہ رحمان بنا ہوئے ہیں ہمیں مسلسل اگنور کر رہے ہیں اور ماف کر رہا ہے اور چانس دے رہا ہے اور اس زندگی میں جس کو بھی ساٹھ، ستر سال، سو سال، 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 پچاس سال، زندگی، پچیس سال ملتی ہے وہ اس میں اسے کچھ نہیں کہہ رہا اس کا حساب اس کا بس فرشتے لکھ رہے ہیں اس کا آرڈٹ چال رہا ہے مشین ٹوئنڈی فور آرز چال رہی ہے اور وہ اس کے سامنے اس کا فائنل چپ یہاں پہ ہوگی وہ نکال کے پکڑا دیں گے آپ اپنی ویڈیوز آپ دیکھ لیں جن کے رائٹ ہینڈ میں پکڑا ہی جائے گی وہ خوش ہو جائیں گے جن کے لیفٹ ہینڈ میں پکڑا ہی جائے گی وہ ہی رونا شروع کر دیں گے لیکن ایک دوسرا نظام ہے جو یہیں پہ چل رہا ہے اور وہ بندوں کا ہے یہ لانگ ٹرم سے بھی منسلک ہے لیکن یہ شارٹ ٹرم سے بھی منسلک ہے یہ شارٹ ٹرم بھی ہے میں یہاں پہ کسی کو مکہ ماروں گا وہ یہیں پہ آگے سے مجھے مکہ مارے گا وہ یوم دین کا انتظار نہیں کرے گا ٹھیک ہے وہ مجھے مکہ نہیں مار سکتا میں کون ہوں جی میں حکمران ہوں میں فلاں ہوں میں ڈینگ ہوں وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا نا وہ آہ دے سکتا ہے وہ مجھے آہ دے سکتا ہے اس کے اندر سے جو آہ نکلے گی وہ مجھے اور میری نسلوں کو یہیں پکڑ لے گی یہ ہم نے بار بار دیکھا ہے اب مانے یا نہ مانے اچھا اب ہم کیا کر رہے ہیں میں فس گئے ہوں اب میں جی رمضان کے عمرے کرنے جا رہا ہوں میں سارا سال یا جس مذہب سے بھی ہوں میں پراتھنا کرنے جا رہا ہوں میں گیا جا رہا ہوں میں تیرت پاتھ کرنے جا رہا ہوں یا میں جو ہے نوٹرے ڈیم کے کلیسہ جا رہا ہوں کہیں بھی بھاگا پھر رہا ہوں ٹھیک ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ یار میں پکڑا پکڑا نہیں ہے اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا گوڑ بھگوان میرے پہ رحم نہیں کر رہا اللہ کے پاس آپ کی فائل فی الحال نہیں ہے یہ فائل اس مظلوم کے پاس ہے جس کی آپ نے آ لے لی ہے اور اب آپ خود فسے گئے یہ اختیار جس وقت ملتا ہے معاشرے میں چاہے وہ خامد ہے چاہے وہ بیوی ہے میں نے بیویاں بھی ظالم دیکھی ہیں زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں چار پیسے کماری ہیں خامد سے پیسے زیادہ ہیں یا کوئی حصیت زیادہ تھی وہ اچھے گھر سے آئی تھی خامد تھوڑا سا سیلف میڈ آدمی تھا لوگ گھر سے آیا وہ اس کو ہی ٹارچر کرتی رہتی ہیں اس کو ٹھیک ہے ذات برادری یا کچھ دونوں طرف سے لیکن زیادہ تر اب یہ اگلے دور میں یہ ہو رہا ہے پہلے تو زیادہ تر مر دی تھے عورتیں اور طریقے سے پھر ظلم کر لیتی تھی اڈلٹری کر رہی خامد کا پیسہ جو ہے وہ پیچھے بیج دیا یہ اور کر لیا وہ سارا ہے وہ بھی ظلم ہے لیکن مرد کے پاس فیزیکل طاقت بھی ہے معاشرہ بھی اسے یہ رائٹ دیتا ہے مین میڈ کہتے ہیں معاشرہ یہ یا جو بھی ہے تو اس میں زیادہ تر عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے لیکن اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ جو بات اس دن ہو رہی تھی کہ جی قرآن مجید میں کیس میں ہے اس کو بھی جو میری سمجھ آئے علماء کرام سے آپ لوگ سمجھیں وہ آپ کو سمجھائیں گے جو اچھے علماء کرام ہیں وہ آپ کو بڑے عرام سے سمجھا دیں گے میری جتنی کی سمجھ آئے کیونکہ میرے پاس پیشنٹس اس طرح کی آئے ہیں آپ جو بات کر رہی ہیں خواتین انہیں ٹورچر ہوا ہوا ہے مارا ہوا ہے وہ بیچاری دوئیاں کھا رہی ہے اس کے چہرے پر نشان پانی اتنا زبردست ہے جلا دیا ہوا ہے اس کو فیزیکلی اس کی بازوی سطرہ توڑی ہے برن کیا ہوا ہے اس کو جو اس میں مجھے سمجھ آئی ہے اگر فار اگزامپل اس عورت نے اپنے خامن کو کہہ دیا کہ مجھے تو محسط رہنا نہیں ہے ٹھیک ہے یا خامن کو لگا ہے کہ یہ میرے رولز کے مطابق میرے گھر میں نہیں رہ رہی اور میرے مجھے میری عزت کو بھی دعو پہ لگا رہی ہے میرا مال بھی اجار رہی ہے میرے گھر کی حفاظت نہیں کر رہی ہے جو اس کا رول دونوں میہ بیوی کا ہے اپس میں وہ دوست کا اور ساتھی کا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ہے تو یہ الٹا مجھے نقصان دے رہی ہے یا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ خامن کی عزت ہوتی ہے اگر وہ اس کو شک پڑ گیا ہے کہ یہ کسی اور مرد میں انٹرسٹیڈ ہے کسی اور کسی کسی ان کی ایکٹیویٹی میں ہے تو وہ اس کو ڈانٹ سکتا ہے اس کو روکے اور اس میں وہ اپنے آپ کو علیدہ کر لے ٹھیک ہے پھر اس کا روم سیپریٹ کر دے یہ ساری چیزیں وہ اصل میں یہ اسے سمجھا رہا ہے کہ ادر وائز میں تمہیں ڈائیوورس کر دوں گا میں سیپریٹ کر دوں گا کیا تمہیں اس پہ تیار ہوگی یہ سارا کچھ کیا تم اس سے واقعی لیدہ ہونا چاہتی ہو تو وہ اسے کچھ دن کے لیے پہلے بیڈروم میں یہ اگر مونی لگاتا پھر اسے دوسرے کمرے میں وہ سونا شروع کر دیتا ہے یا وہ سونا کچھ دیزارار وارننگز فردل لیڈی یا مرد بھی یہ کام کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ عورت چاہت یہ علماء آپ اسے ایکسپلین کریں کہ عورت بھی اس کے ساتھ یہی کچھ کرتی ہے بلکہ علماء سے پوچھے کوئی نہیں کرتے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر بیوی بیچاری پکڑ لیتی ہے کہ یہ کس کے میسیجز ہیں یا میرے جیسا میری تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی اللہ کی میربانی ہے پھر نظر نہ کوئی لا دے ہو میری بیوی بار بار مجھے پوچھتی ہیں آپ کی بیوی اتراز نہیں کرتی ہیں آپ کی بیوی نہیں پوچھتی ہیں جذبات کو تین بجے بھی ہم فون کریں چار بجے بھی کریں تو وہ کہتی نہیں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی نیند بھی خراب ہوتی ہے میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن بہرحال اور بیسیت بیوی کے تو وہی اپنے جذبات بتا سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا ظرف بہت بڑا ہے یا انہیں بابا جی نے شاید کہہ دیا کہ تو بے فگر رہا ہے کاکا تیرے شے گا یا نہیں اپنے اللہ پہ بیسیکلی بہت یقین ہے تو لیکن definitely being a lady اور being a wife hurt بھی ہوتی ہوں گی میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی ہوں گی ٹھیک ہے نیچر ہے feel بھی کرتی ہوں گی understand کرتی ہوں تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑا sacrifice ہے اب اگر میں adultery کر رہا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں تو ان کو بھی right ہے کیونکہ وہ اس گھر کو بچانا ہے اس unit کو بچانا ہے وہ جو بچے ہیں وہ جو اگلی نسل ہے basically بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس جگہ پہ آتے ہیں اللہ نے ایک دن مقرر کر دیا ہوا ہے اصل میں ایک fix time تک جس اللہ کو آپ مان رہے ہیں آپ کو اس پورے قرآن کو اس پوری story کو ماننا نا اس میں اللہ نے ایک دن مقرر کر دی ایک fix time تک یہ سارا drama چلنا ہے لوگ آنے ہیں پیدا ہونے ہیں شادیاں ہونی ہیں بچے ہونے ہیں انہوں نے فوت ہو جانا ہے بچے جو ہیں انہوں نے بڑے ہونا ہے ان کی پھر شادیاں ہونی ہیں انہوں نے پھر اگلی جنریشن پیدا کرنا ہے اسے ریز کرنا ہے اتنی دیر میں انہوں نے پھر فوت ہو جانا ہے جیسے ہمارے والدین نے کیا ہمارے دادہ دادہ نے کیا ان کے بڑوں نے کیا تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے اصل میں ماں باپ جو ہیں وہ عدل پہ نہیں وہ احسان پہ اور قربانی پہ چل رہے ہوتے ہیں یہ نسل انسانی کا ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ وہ نیچر نہیں لیتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے جو باپ نہیں لیتے تو ماں مجھے بچاری کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہ خرچہ دیتا ہے نہ یہ کرتا ہے نہ شاہ کرتا ہے اللہ رحم کرے کوئی بھی بلد سائیڈ پہ نہ جائے لیکن میجورٹی کر رہی ہے اپنے بچوں کے لیے ہی سارے کر رہے ہیں اور بائے دا ٹائم وہ بچے اپنی اسائشیں ہیں اپنے گولڈن یئرز آف لائف سارے کر کے تو بچوں کو وہ ریس کر رہے ہوتے ہیں بائے دا ٹائم بچے بڑے ہوتے ہیں ماں باپ بڑے ہو گئے ہوتے ہیں نہ وہ ہسرتے رہی نہ وہ ہنیمونوں پہ جانا نہ فلموں پہ جانا نہ لانگ ڈرائیو پہ جانا اب تو بڑے ہو گئے اور اتنی دیر میں ان کے آگے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے اور میجورٹی اس میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہے اگر ماں باپ اببا جی فیفٹی فائیف میں جا کے یا کسی وقت بھی اچانک کہیں کہ نہیں میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں ایون بی بی فوت ہو جائے میں نے دیکھا جوان لادے ہیں موں بن جاتے ہیں غصہ چڑ جاتا ہوں بڑے کو جوانی آگئی ہے جی اب بے ہمارے کا تمہا خراب ہو گیا یا ماں بچاری اگر کر لے شادی تو کوئی نہیں برداش کرے گا ہمارے مانے لیکن کلچرل وائز بہت سی چیزیں ہیں جنہیں اونر کرنا بھی پڑتا ہے اور سارا لیکن coming back to the main point کہ یہ آپ کا main میرا سمخیال ہے کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے اللہ رسول کے طریقے سے شادی کرنا اور یا شادی کرنا ذمہ داری لینا معاشرے کو بتانا we are in a relationship these are our kids یہ ذمہ داری تو لینا ٹھیک ہے legitimate طریقے سے تاکہ ان بچوں کو کوئی کل کو ان کو humiliate نہ کر سکے کہ you are an illegitimate child ٹھیک ہے تمہارے تو باپ کا ہی نہیں پتا تیری ماں انجسی دوری ہے یہ بہت بڑی زلالت ہوتی ہے ایدی صاحب نے وہ بچے سڑکوں سے اٹھا کے پال تو دیئے پنگھوڑوں میں ڈال کے ایدی kids انہیں raise کیا انہیں پڑھایا انہیں doctor engineer پتہ نہیں کیا کچھ بنایا لیکن معاشرہ انہیں جس وقت کہتا ہے ایدی kids انہیں یہ شہر یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا کہیں اور جا کے انہوں نے اپنی بلدیت میں دستار لکھوا دیا اس میں ماں بھی involve ہے کہ ماں نے بھی abort کروا گیا یعنی بی بی ڈیلیور اس کو ٹوڑی پہ پھینک دیا یا ہسپیٹل چھوڑ کے چلے گیا یا باپ بھی ہے اگر غربت کے ہاتھوں کیا legitimate بھی تھا تو زمانے نے اسے legitimate کرا دیا تو یہ اتنا بڑا دھبا اور اتنا بڑا torture ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کے لیے ساری زندگی اس کی تباہ ہو جاتی ہے اس کا قصور تو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہی responsibility اگر ماں باپ لیتے ہیں اور پھر اس کو وہ raise کرتے ہیں بڑا کرتے ہیں اور اپنے golden days اور life کو سارا sacrifice کر کے تو یہ بہت بڑا قربانی اور احسان کا دور ہے جو ماں باپ کا ہم کبھی return نہیں کر سکتے ٹھیک اب شروع کہاں سے ہوتا ہے شادی اور پھر شادی کے شروع کے دن اور پھر پہلے دو چار سال اب مسئلہ یہ ہے یہ شاید اصلی education کی بھی کمی ہے اور ہمارے اندر کے جو حیوان ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہے حوص جو ہے ہماری ہم بڑی جلدی ایک دوسرے کے اوپر dominance کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے کے rights کا خیال نہیں کرتے ہیں اور اپنی غلطی ماننے کی بیجائے ٹھوسا ٹھوسی کرنے کی اور زبردستی کرنے کی اور وہاں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس کی غلطی ہوتی ہے وہ غلطی نہیں مان رہا ہوتا جس نے چلاکی لگائی ہوتی ہے وہ پکڑا جانے پہ بھی نہیں مان رہا تو لڑائی بڑھتی جاتی ہے anyways تو وہ اگر بیوی کیونکہ کمزور ہے عورت ہے اور اصل اصل عزت ہی عورت کی ہوتی ہے ٹھیک ہے بہرحال عورت کا ایک اپنا رول ہے عورت کو اس کے اوپر علیہ دا ایک debate ہے اگر حقوق نصوہ والی modern خواتینز میں بیعث کرنا شروع کر دیں کہ تو مردوں کی جیئے سیاسی چال ہے یا یہ ایک psychological move ہے کہ automatically ہم سے منوال لینا کہ بہرحال تم لوگ نیچے اور ہم اوپر ہیں اور ہم یہ ہیں وہ ہیں ایسی بھی خواتین ملتی ہیں مجھے آتے ہیں بیٹھتے ہیں میرے پاس بڑی اچھے اچھی سوچ والے لوگ ہیں تو یہ بات نہیں ہے بہرحال مرد ہی کی dominant physically nature ہے نا physically وہ protect کر رہا ہے اس کو ویسے وہ خود بھی کمانڈوں ہیں تو بڑی اچھی بات ہے انہوں نے training لیوی ہے فوجی ہیں اب تو کاکیاں جہاز fighter pilot ہیں اور سارا کچھ ہے judges ہیں everything ہیں وہ اسلام نے منع نہیں کیا اور ان کے بالکل rights ہیں لیکن جہاں میاں بیوی کا آ جائے گا وہاں پہ اگر driving seat پہ مرد صاحب رہیں لیکن وہ اپنے صرف فیرونیت کے لیے نہیں وہ اپنی duties پوری ادا کریں اور اس کے بعد اگر وہی بات آگی کہ اگر عورت وہ سمجھتا ہے کیونکہ عورت بہرحال مرد کی کبھی یہ ہوئے کہ عورت جو ہے اس نے چار مرد رکھے ہوئے ہیں مرد چار یا دس شادیاں کرتا ہے یہ concept بنے گئی نہیں یہ عورت کے لیے humiliation ہے عورت اس طرح سوچتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو ایک کی ہو کے رہ جاتی ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ عورت بھائی نیچر تو ہید پرست ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مرد یہ میں جنڈرز کی بات کر رہا ہوں آپ اسے ویسے ہماری سوچ ہے یہ میں شفاق صاحب نے بھی کہیں میں کہا ہوئے یہ مرد جو ہے نا یہ ویسے ہی ذرا تھوڑا سا مشرکانہ خیالات کا مالک ہوتا ہے یہ ایک وقت میں کئی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے دوسری کے ساتھ بات چل رہی ہوتی ہے تیسری جو ہے وہ جب دونوں نراز ہو جائیں تو وہ اس چکر کے لیے ہوتی ہے اور چوتھی پہ صرف نظر رکھی ہوتی ہے کہ not a bad choice تو یہ مردوں کی بہرحال یہ تو میں مرد ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں جنڈر کی بات کر رہا ہوں دونوں خوشی سے رہ بھی رہے ہیں اور اگر اس میں اسے شک پڑ گیا یا بیوی کہتی کہ نہیں جی میں نے مجھے تو فلانا بندہ اچھا لگ گیا اب ظاہری بات ہے اگر وہ مرد خرچہ کر رہا ہے اس نے حق مہر دیا ہوئے ان کا آپس میں ایک پیکج ہوا تھا شادی ایک پیکج ہے اس پیکج کے تحت وہ اس کو ڈائیورس نہیں دینا چاہتا وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا یہاں سے ایک نئی بحث آئے گی کہ عورت کے پاس طلاق کا رائٹ ہے کہ نہیں ہے خلا کا رائٹ ہے یہ علماء سے پوچھیں اور اپنے لاز پڑھیں میں اس میں نہیں بولوں گا یہ آپ لوگ اپنے اپنی شرعہ اور اپنے اپنے مسئلوں کے مطابق پیس لے کریں بہرحال جب ان کی شادی ہوئی تھی اگر انہوں نے دین اسلام کے مطابق ریلیجن کے مطابق جس ریلیجن کے مطابق بھی وہ ایک بانڈ شروع کیا ہے اس میں ان کی ترمز ان کرنیشنز سٹارٹ سے تیار ہوں گی اور وہ ان ٹرمز ان کرنیشنز کو دونوں پارٹیوں کو آنر کرنا ہے اور عورت کو پورا حق ہے کہ وہ شادی پر جتنی مرضی شرطیں رکھیں وہ کروڑ اپیا مانگے یہ جہیز شیز کا اسلام یہ بالکل اپوزیٹ کونسیپٹ ہے وہ حاکمہر میں جو مرضی مانگے گھر مانگے پہلے دن کہہ سکتی ہے شادی وہ منگنی کی بات سے پہلے وہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے رہنے ہی سیپریٹ گھر میں ہے عرب کنٹریز میں جائیں تو بلکل یہ اور کونسیپٹ ہی ہے اس طرح ہے میں الادہ گھر میں ہی جاؤں گی پہلے دن سے الادہ جاؤں گی میں نے تمہارے ساتھ رہنے ہی اکیل ہے میں نے تمہارے ماں باپ کی قدمت نہیں کرنی یا میں نے تمہارے ساتھ دوسری رسپانسپلیٹیز میری نہیں ہیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں اگر کریں بھی تو یہ زیادہ حسن ہے اور خوشی سے کریں تو لیکن بہرحال یہ بانڈ یا پیکج مین میاں اور بیوی کا اب وہ کٹھے رہ رہے ہیں بچے بھی ہو گئے ہیں اور اب اچانک وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے تم پسند نہیں ہو میرا دل کرتا ہے میں فراری میں فرار ہو جاؤں کیا کہ تیرے پاس پھٹ پٹی ہے اور فراری والے صاحب جو ہیں وہ میں نے کیسز یہ بھی ڈیل کی ہیں کیا کہ تو اب خامد اچانک گھر پہنچا ہے تو آگے فراری کھڑی ہے گھر میں تو فراری والے صاحب بھی وہی ہیں کیسز یہ بھی میں نے ڈیل کی ہیں تو اب وہ بیوی کو اس حالت میں یا تو ڈائیورس دے گا اس میں بھی اللہ نے لاز رکھے آپ حاکمہر میں سے واپس کچھ نہ لیں بلکہ جو گفٹ دی ہو میں وہ بھی دیں لیکن اگر وہ خامد اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس کے بچے ہیں میں ایسے بھی عالی ظرف انسان کو جانتا ہوں جس نے اپنی بیوی کو اس کے بعد بھی رکھا ٹھیک ہے اس وقت میں بابا ہی سے بھی نہیں ملا ہوا تھا اور وہ میرے دوست وہ لیگ تھے میرے صدقام کرتے تھے پروفیشن ہمارا ایک تھا اور وہ میری جیسی بھی نیچر تھی اس وجہ سے گھر ان کا قریب تھا تو وہ اچانک جس طرح وہ میرے پاس آئے ادروائز میرا خیالہ میرے سے وہ داس سال بڑے تھے تو جس طرح انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا اور جو ان کی حالت تھی ہے جیسے انہوں نے مجھے بلایا جو بھی وہ سین تھا اس کے بعد آج وہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کی شادیاں کر چکے ہیں اور وہ کپل اور وہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی کچھ عرصے کے بعد شرمندہ ہوئی واپس آئی اور اس بندے نے اس کو رکھا اور بڑی بات ہے حالانکہ وہ خود اپنے لئے اپنے آپ کو شوٹ کرنے پہ وہ تھا ہوا ہوا تو اس وقت سے تو وہ نکلا ہر بندہ میرا تو شاید اسے ضرف نہ ہو یا اور کچھ خوابتین کا بھی نہ ہو شاید اگر کوئی دیکھ لے اپنے دوسرے پارٹنر کو بے ایمانی کرتے ہوئے ٹریس پاسنگ کرتے ہوئے اور اب اگر آپ کو میاں صاحب کو وہ جو بات مارنے والی پہ آگئی اس کے شک پڑ گیا لیکن اسے چھوڑنا نہیں چاہتا یا اس نے کلیر کٹ کہا ہے کہ میں نے تو وہ اس کو پہلے شو کرائے گیا اگر میرے بغیر رہ لوگی تو وہ بیڈ میں اس سے لیدہ ہو جائے جی مو ادھر کر کے سو جائے تم اپنا مو ادھر کر لو چلو آج کی رات یوں ہی بسر کر لیں تم اپنا مو ادھر کر لو ہم اپنا مو ادھر کر لیں پھر بھی اگر لگے کہ نہیں تو پھر جی انہیں سیپریٹ روم کر دیں اگر اسے لگتا ہے کہ نہیں اس کے باوجود میرے پیچھے سے گھر سے باہر جاتی ہے یا اس کے کانٹیکٹس ہیں یا کچھ ہیں وہ جو ہلکی مار کی بات ہے اس میں میرے خیال میں زور میری اگناکس رائے میں اس میں زور مار پہ نہیں ہے ہلکی پہ ہے میں یہ کہوں گا ہلکا سمجھتے ہیں آپ لوگ ہلکا آجانا ہلکا آنا ایک ہوتا ہے ہکلانا وہ تو سٹیم برینگ ہے نا وہ تو تھوٹھلانا ہے وہ نہیں ہلکا آنا پنجابی ہمارے گاؤں میں یوز ہوتا ہے شاید آپ لوگوں نے کہنے ہیں فلانا تھی ہلکا آئی گیا ہے ٹھیک ہے ہلکے کتے طرح پہ ریا سی میں میں پنجابی میں بولنے میں بیسے آپ لوگوں کو غیر پارلیمان ہی لگے گا میں ہزارا پینڈو سٹائر بننا ہوں تو جو باؤلا کتا ہوتا ہے جو پاگل کتا ہوتا ہے ریبیڈ ڈاگ جو ہوتا ہے یا ریبیڈ انیمل جو ہوتا ہے وہ ہرے کو کٹ رہا ہوتا ہے اور الٹا وہ بیماری ہے اگلے کو بھی لگ جاتی اگلا بھی غصے میں آ جاتا ہے اگلا بھی کٹنا شروع کر دیتا ہے تو پنجابی جو انہوں نے کہا ہلکایا کتا ہے ہلکایا ہوا آدمی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ریبیز جو ڈیزیز ہے یا باؤلا کتوں میں نہیں ہوتی باقی جانروں میں بھی جم آ سکتا ہے اللہ معاف کرے کہ یہ کسی کو ریبیز نہ ہٹ کرے خیر تو اس میں مائنڈ اس کا بالکل وہ اس سے آؤٹ ہو جاتا ہے تو اب وہ ہلکا نہیں ہلکی یعنی آپ غصے میں ہلکا آنا جائیں باگل کتے کی طرح ہی نہ ہو جائیں آپ انسان رہے ٹھیک ہے وہ عورت ہے اگر وہ اس بات پہ آ گئی ہے کہ میری باڈی میرا جسم میرے رائٹس ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی میری یہ سمجھ ہے کہ اگر آپ کو اس کو فیزیکلی روکنا پڑ جاتا ہے خدا انخواستہ خدا انخواستہ خدا انخواستہ میں مقامد ہوں اور میں اسے ترلے کر رہا ہوں اب یا اس کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نہ چھوڑو میرے بچوں کی طرح دیکھو میرا گھر نہ تباہ کرو کیونکہ وہ یونٹ تباہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھو میں میں تمہیں سارا کچھ میں دبل جاب کروں گا میں چار جاب کروں گا میں تمہیں یہ بھی لادوں گا تمہیں وہ بھی لادوں گا تم ایسے نہ کرو میرے ساتھ ایسے نہ کرو لیکن وہ نہیں مان رہی یا اس نے دیکھا کہ وہ غصے میں اس کو مارتا ہے تو میرے نزدیک اللہ کا اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی جو فیزیکل بیوٹی ہے آپ اس پہ تحضاب نہ پھینے آپ سزا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے یا آپ اس کو اس طرح نہ ماریں کہ اس کا چیرہ جو ہے وہی ڈسفگر ہو جائے کہ جی تو میرے جوگی نہیں تو کسی نہیں میں ترہی آنکھیں نکال میں ترہے بال کا چھیل دوں گا ٹھیک ہے میں تمہیں آنگ لگا دوں گا میں تم پہ تحضاب پھینک دوں گا ایک ہے زنا کی حالت میں پکڑنا اس میں بھی سزا معاشرہ نہیں عدالت دے گی اور دونوں کو گواہی دینے پڑے گی گواہ بھی دینے پڑیں گے اثر وائز وہ الیدہ چیز ہے لیکن ایک اپرینٹلی وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے تم نہیں اچھے لگتے مجھے وہ اچھا لگتا ہے یا میں نے تمہیں اچھا نہیں رہنا یہ بھی نہیں پتا کہ اسے کوئی اور اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا باڈیلی ہام ہو جائے اس کا بازو توڑ دو اس کی ٹانگ توڑ دو اس کو لنگڑا کر دو تحضاب پھینک دو ڈس فگر کر دو یہ نہیں ہے ہلکی مارک زور ہے ہلکی مارک کہ اگر اس میں وہ زور زبردستی اس کو پکڑتا ہے ڈریک کرتا ہے باہر نہیں جانے دے رہا اس میں اگر اس نے اسے مارا بھی ہے لیکن اس حد پہ نہ چلا جائے کہ وہ اس کو فیزیکل ٹارچر پہ آ جائے کہ اگر میرے لیے نہیں رہے گی تو لسٹے میں حالانکہ یہ مشکل ہے یہ صرف ایک بات کہی گئی ہے حکم دیا گیا ہے غصے میں کہاں آپ یاد رکھتے ہیں اور غصے میں بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ بات آپ کو کہی جا رہی ہے اس کا پرپس یہ ہے بات سمجھیئے کہ اس میں میرے خیال میں یہ میرے خیال میں ہے میری اپنی پاگلوں والی بات ہے یہ میں کوئی مذہبی فتوہ نہیں دی رہا میں آپ لوگوں کو مذہب سے کہ یہ آپ علماء کرام سے سیکھیں میں تو جو میرے مریض ہو میں ان سے بات کر رہا ہوں جو اس بات پر میٹل ٹارچ میں اور سیکلوجیکل سکنسز میں آئے ہوئے ہو یا ڈیل کر رہے ہو ان کو نہ وہ نفسیاتی مریض بنجھے اور ساری زندگی کے لیے نفرت رکھے آپ کے بچوں کے لیے بھی رکھے آپ کے لیے بھی رکھے اور وہ چیز آپ کو بھی دینی تو پڑے گی پی بیک کرنی پڑے گی اس کا رائٹ تھا وہ طلاق لے سکتی تھی وہ چھوڑ سکتی تھی یہ اس کا بھی رائٹ ہے جیسے آپ کا رائٹ ہے آپ چار شادیاں کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن معاف کرنے کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ مارا جا رہا ہے اور روزانہ کیا جا رہا ہے تو وہ اس بچی نے دیکھنا ہے اسے کیوں مارا جا رہا ہے اگر تو وہ غلطی پہ ہے وہ زبان دراز ہے وہ پیسے ضائع کرتی ہے وہ پھوہڑ ہے سلیکہ شعار نہیں ہے گھر میں اس نے خود کو اتفان کھڑا کیا ہوئے وہ آپ کو منٹ کریں اور اس کے گھرولوں کو بیچائیے کہ اسے سمجھائے سمجھ دار نہیں ہے اس کا آئی کیو کم ہے لیکن اگر یہ باتیں نہیں ہیں اور مقصد مارنے کا یہ ہے کہ یہ پیچھے سے اس کے ماں باپ چیزیں بھیجیں ہماری ڈیمانڈز پوچی کریں اور کوئی بھی نانسنس ہے عورت کو مارنا کافی جہالت کی بات ہے اور بلا وجہ مارنا کسی بھی مسلم کو مارنا وہ ظلم ہے کمزور کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان مجھے دو چار کے نام آتے ہیں محمد علی باکسر یا انوکی وہ مجھے مکے ماری جائیں ککے ماری جائیں تو یہ کیا کمال ہے مجھے دل لڑنا ہی نہیں آتا تو اپنے برابر کے پہلوان سے لڑے تو اسی طرح بیوی کو یا عورت کو مارنا اور پرٹیکلرلی بیوی کے بعد باقی گھر والوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہے ٹھیک ہے باقی گھر کے مرد اس کے لیے وہ نہیں ہے ان کا رول ہاں اگر وہ کٹھے رہ رہے ہیں وہ کلچرز ہیں ہمارے جیسے پنجاب کی بھی ہمارے کلچرز پتھانوں کے بلوچیوں کے سندھیوں ہمارے سارے کلچر کلچر کو بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے لیکن بہرحال ظلم کی اجازت کسی فارم میں نہیں ہے اور اگر وہ روز اسے مارا جا رہا ہے اور خامخواہ مارا جا رہا ہے اور اس کو میٹیریل گینز کی وجہ سے پرسنل گرجز میں مارا جا رہا ہے کہ تمہارا بھائی ہماری بہن پر ظلم کر رہا ہے اور ہم واپس میں یہ ہوا ہوتا ہے بہت فلان کزن نے تمہارے نے ہماری فلان کزن کے ساتھ یہ زیادتی کی اب ہم تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے یہ جہالت ہے اسے تو کوئی بھی نہیں سیکنڈ کرے گا کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی مذہب نہیں کرے گا وہ ایلی کل ہے اس میں اس کے رائٹس ہیں وہ یا اس کے گھر والے یہاں پہ پھر ولی کی ماں جو بات دوسری آ جائے گی نہیں جی ہم بڑے ہیں ہم ایڈلٹس ہیں ہم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں یہ ولی کی اجازت کیوں ہے یہ گھر والوں کی اجازت کیوں ہے یہ ماں باپ کی اجازت کیوں ہے ٹھیک ہے نہیں جی میں بھی پڑی لکھی تھی میں بھی جوان تھی میں بھی ایڈلٹ تھی اور وہ بھی ایڈلٹ تھا ہم نے لف میریج کی ہے ہم نے پسند کی شادی کی ہے ہم نے کوٹ میریج کی ہے جی بلکل کر لیا آپ نے اب دو سال کے بعد جب آپ پہ ظلم ہو رہا ہے یا سال بعد یا چھ مہینے بعد جب کلی کھلی ہے یا کوئی بھی ایسے مسائل آ گئے ہیں اب آپ واپس کن کو بلاتے ہیں اب آپ کو واپس باپ بھائی وہی گھر یاد آتا ہے اب وہی کیوں یاد آتے ہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اپنی لائف ہوں سو لڑے کوٹ میں جائیں اور اپنے سارے مسائل دیکھیں نہیں آپ کو چوٹ لگ گئی ہے آپ کو جلا دیا گیا ہے آپ کو مارا گیا ہے آپ پہ ظلم ہوئے ہے یا اس نے پہلے ہی تین شادیاں کیا ہی تھی آپ کو تو اب پتہ چلا ہے اب آپ کو وہی ماں باپ یاد آتے ہیں جنہیں چھوڑ کے آپ بھاگ آئے تھے یا جن کو آپ اکڑ کے آئے تھے کہ جی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم کوٹ میریج کر لیں گے لا اجازت دیتا ہے تو یہاں آپ کو واپس وہ ولی کی ضرورت پڑتی ہے یہ نیچرل چیز ہے آپ نیچرل وہ نیچرل جیوگرافی کی موویز ہیں جانروں کے بارے میں تو مختلف ان کی فیملیز ہیں ان کے لاز ہیں نیچر میں ہی لاز ہیں پرندوں تک کے شیر اور چیتے تک کے ان کے ایریاز انہیں ڈیمارکیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو مختلف طریقے ہیں وہ درختوں کو انہوں نے اپنے ناکنوں سے چھیلا ہوتا ہے وہاں چیچی کیا ہوتا ہے خاص ان کی سمیل ہوتی ہے شیر کی یا چیتے کی کہ وہ اس کا ایریہ ہے اس میں جو خواتین ہیں یہ صرف اس کی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ شیروں کا بھی دیکھیں گے تو ان کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں اور دولن صاحب رام سے میں قابلہ دیکھ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ جو جیتے گا دولن اس کی وہ بڑی مشکل سے جیتنی پڑتی ہے اچھی شیر نہیں ٹھیک ہے تو دوسرا جان سے جا سکتا ہے یا دمدباگے شیر کو دمدباگے باگنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یار تو جذباتی ہو گئے ہیں تو رکھل ہے مارے جیسے چلاک شاہ صدان بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے بستی بھی ہو گئی اب نکلو یہاں سے لیکن دوسرے بھی جان جتنے ہیں اب وہاں سے دیکھ لیں تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے تو آپ کو کوئی زیادہ نہیں گوھر کرنا پڑے گا اور آپ کو پھر اس ریلیجن کی حقانیت جو ہے وہ آپ پہ مزید کھلے گی ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس دوسرے ریلیجن کی میں ساتھ کاکے کام کرتے تھے تو ان میں سے ایک کاکی روتی ہوئی آئیں کہ یہ جو میرا خامد ہے یہ میرے ساتھ فراد کر رہے ہیں یا میں نے مجھے تو پہلے سمجھ نہیں تھی کہ یہ چکر کیا ہے تو میں نے کہا یہ جو اسلام قبول کر رہا ہے یہ فلان لڑکی کے لیے کر رہا ہے میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہی ہوا ان صاحب نے اسلام بھی قبول کیا اور اس سے ایک شادی نئی لڑکی سے کی جو انہوں نے پہلے سے پوائنٹ آؤٹ دوسری لڑکی نے کی وہ خود کوئی چرچ میں تھی پاسٹر پاسٹر بھی تھی یعنی کوئی پڑھاتی تھی یا دعا کراتی تھی پریئر کراتی تھی مجھے ان کا ایگزیکٹ تو نہیں اور وہ سٹاف نرس بھی تھی اور ان کے خامد بھی یہی تھے انہوں نے پھر میرے پہ یہ واضح کیا کہ ہمارے ریلیجن کا جو ان کے ریلیجن میں جو آئی تینک کیتھولک تھی یا پروٹیسٹنٹ تھی کوئی بھی ان کا جو فرقہ تھا اس کے مطابق میاں بیوی کی ڈائی وورس ہو سکتی ہے لیکن وہ زندگی پر دوبارہ شادی نہیں کر سکتے یہ ان کی ایک قسم کی سزا ہے تاکہ وہ ڈائی وورس دیتے ہوئے ہزار بار سوچیں کسی اور لڑکی یا لڑکے کے ساتھ یہ ان کا ریلیجن ہے اب اس ریلیجن میں تو وہ باؤنڈ ہو گیا ہے تو وہ تو نہیں شادی اور کر سکتا تو اس نے اسلام چوز کر لیا اسلام چوز کر لیا ہے وہ دوسری بی بی نے بھی اسلام جا کے دالت میں ایک تو کہا کہ ہم کنورٹ ہو گئے ہیں دوسرے نمبر پر انہیں شادی کر لی ہے یہ ہفتے والے دن نیت ہی اللہ جانتا ہے سب کی نیت پھر اللہ ہی جانتا ہے ادھر وائز میں نے پھر انہیں کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے آپ کیا کریں گی میں نے کہا میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی میں پھر انہیں وہ ایک ایکٹرس تھی ہالیبود کی سوفیا لارن تھی شاید میں نے کہا انہوں نے تو چھے سا آپ کہہ رہی ہیں کہ شادی نہیں کر سکتے اور بھی میں نے بڑے لوگوں کے سنی انہیں کہا یہ دفرنٹ فرقوں میں ہے تو جو ہمارا فرقہ ہے اس میں نہیں شادی کر سکتے اور یہاں مجورٹی شاید ایسی ہے میں زیادہ تو نہیں سمجھتا جو میرے کرسچن دوست ہیں وہ نہ ہرٹ ہو جائے میں نہیں ساتھ جتنی انہوں نے مجھے بتائی بات میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بھائی نیچر تو آپ کی پھر نیچرل ڈیزائرز تو ہوں گی تو اصل میں تو آپ لوگوں کو روکا جا رہا ہے ڈائیورس سے پھر وہیں بات آگئی کہ ڈائیورس حلال ہونے کے بابجود اللہ کو پسند نہیں ہے نیچر اس کو پسند نہیں کرتے لیکن اب فائنر ریلیجن جب آتا ہے تو آپ کو وہ ری میری کرنے کی اجازت دے رہا ہے بہرحال کیونکہ کئی ایسی سیچویشنز ہو جاتی ہیں کہ آپ کو ڈائیورس کرنا بھی پڑ جاتا ہے ہو بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر آگے بھی راستہ ہو آپ کے پاس بجائے اس کے کہ آپ کوئی ان نیچرل ایکٹیوٹیز میں شروع ہو جائیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائیں تو جہاں تک مارنے کی بات ہے اگر روز مارا جا رہا ہے تو کیوں مارا جا رہا ہے اس کے جو بھی ولی ہیں انہیں دیکھنا چاہیے اور انہیں اس پر سٹینڈ لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے اصل اسلام اصل اسلام میں تو پھر بیٹا محلے میں بھی عدالت ہوگی مسجد میں ہی جو محلے کے اکابرین ہوں گے جو خاندان کے اکابرین ہوں گے اگر خاندان میں ہی شادی ہوئی ہوئی ہے انہیں ہی ہینڈل کر لینا چاہیے یہ اصل ذمہ داری ہیں نہیں تو محلے کے اکابرین محلے کے نہیں تو پھر ایم پی ایم این ایس صاحب جو آپ کے جیسے ہیں اس لیے آپ لوگ الیکشن لڑے ہیں یہ سارے مسائل ہیں اس میں ٹھیک وہ ہیں پھر لاؤز ہیں آپ کی عدالتیں ہیں یہ سارا کچھ وہ ہم ایکزیکٹ تو لائف گزار نہیں رہے ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں اپنی مرضی کا اسلام لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا وہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورا داخل ہونا ہے ٹھیک ہے نہیں تو پھر ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں انجوائے کریں اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بتا چکا ہے واضح طور پر اور زیادہ تار معاملات میں ہم خود ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں میں ایسی فیملیز جانتا ہوں میرے پاس آتی ہیں میں آپ کو کیا کہوں بچیاں جوان ہو گئی ہیں بچے جوان ہو گئی ہیں باپ ظلم کر رہے ہیں اور بیٹی اس ریاکشن میں بیمار ہو گئی ہے بیٹا اس ریاکشن میں بیمار ہو گیا ڈرکس پہ لگ گیا ہے یا ماں ٹوٹل اپنی ذمہ داری نہیں گھر کی پوری کر رہی اور میرے سامنے بیٹھ کے اگر میں نے ہی پیار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ میرے کلینک پہ دو ہزار فیز دینے کو تیار ہے وہ چھے بار سیشنز میں آنے کو تیار ہے وہ بیٹی کا علاج کرا رہا ہے وہ بیٹے کا علاج کرا رہا ہے اگر اسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندے تو اپنے آپ کو یہاں سے ٹھیک کر یا بی بی تو وہ نہیں مانیں گے بلکہ اس دن سے مجھے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور وہ بیٹی کتنی ٹھیک ہوئی سورہ رحمان سے یا بیٹا کتنا ٹھیک ہوئی اب بھاڑ میں جائے ٹھیک ہے تو عام ڈاکٹرز یا میجارٹی جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو ان معاملات کو نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو انٹی ڈپریسنٹس اور انٹی سائکوٹیکس دے دیں گے ٹھیک ہے اور نہ اتنا ٹائم ہے کسی کے پاس یہ یہ ہے بھی نہیں ان کی ابلکیشن ٹھیک ہے جب آپ ہی اپنے گھر کو خود نہیں ٹھیک کر رہے اور آپ خود ہی اپنے گھر میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے پیٹ میں کیا درد ہے کہ وہ آگے آپ کے گھر کے معاملات ٹھیک کریں اس طرح تو وہ دیکھ ہی لے گا مریض سارے تو پاگل نہیں ہوتے نا کہ پانچ گھنٹوں میں پانچ مریض دیکھیں وہ تو نہیں سارے پاگل ہوتے وہ تو بھائی اتنی دیر میں تو بلینز کمائے جاتے ہیں پانچ مریض